برحمت کا یا رحم الرحمن اللہم صلی علی محمد وعال محمد خاندان تطہیر دی عزت باواز بلند سلوات بڑھا میں تھوڑے تھوڑے گاہوں ہوں جو نراضی نہ تھی گئے ہیں بشیر سے بھگا ہوں اے ہائی ولی زمانہ دے زہور دی تاجیل دی پیش نظر زحمت کرو ذکر سلوات دی تلاوت فرماؤ اللہم صلی علی محمد وعال محمد اعوذ باللہ وعیسیم العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہم اللہم رسولِ الکریمِ عبِ الْقَاسِمِ محمد صلوات اللہم اللہم صلوات اللہم اللہم اما بعد فقد قال اللہ الحقیم فی کتابه المبین حُوَ الَّذِي بَعْسَا فِي الْأُمِجِّنَا رَسُولًا مِّنْ عُمْ صلوات دعا ہے خلا کے عالم دھوڑے ہر لمح عبادت اچھمار فرماؤے ابتدائے گفتگو سب تو پہلا اللہ دیا دو مشیطان دے ظہورِ پرنور دے مبارک پیش کردہ خیر مبارک ولی زمانہ تورتِ رازی راوے جتنے حضرات جتنے قدم چل کے آئے ہو اللہ تُنہو ہر قدم دے عجرِ جزیل عطا فرماؤے ستارہ ربی الاول اُف کے نبوت و اُف کے امامت تے دو صادق ظہور کیتے ایک صادق دنا مصطفی لوجہ صادق دنا جعفرِ محمد اپنی صداقت منوائیے کفار کو لوں تے جعفرِ صادق اپنی صداقت منائیے منافقین کو لوں شاباس ولی زمانہ اے آئیلی جشن اللہ نعرہ مارو ہاتھ اوچے ہی دری میں در ایک دری ویڈیو ان میں کھڑا بنے تھا ہی دری ولی زمانہ تورتِ رازی راوے اے برادر ناست اے آئیلی حالے میں اُڑتا و دامی دیسہ کے کیمرے علم ایڈا فوٹو چھکیے اون فوٹو ترے میں چھکیے سا ہوں توجہ ہے میری گزارش دتے کہ لیکن کتنا تُو بادشادی فضیلت تے چھ بولنے کتنا تے کو بادشادی فضیلت تے چھ بولنے دی توفیق ہے توجہ کرنا میری گزارش دے جملہ میں دوبارہ دور آمن چاہنا ایک سلوات پڑھ لو آگا جیدی آمد دیوتے اللہ ہما صلی اللہ علیہ محمد بسم اللہ بسم اللہ توجہ ہے میری گزارش دے بلی یہ زمانہ تورتِ رازی راوے جیشن پڑھے نہیں میندے جیشن ملائے میندے تے کم از کم تورے صحیفے رخصار دیوتے اللہ دی یہاں دو ہجتاں دیئے ظہور دی خوشی لکھیوئی نظر آوے توجہ کرنا میری گزارش دے بلی یہ زمانہ تورتِ رازی راوے آگا جی بات قابل توجہ ابتدائے گفتگوئے میں گزارش کی دیئے کہ اللہ دی پہلی ہجت نے اپنا آپ منوائے اپنی صداقت دی گوائی ڈیوائی کفار کو لوں تے میرے چھیمے امام امام جعفر سادق علیہ السلام نے اپنی صداقت دی گوائی ڈیوائی منافقین کو لوں پتہ نہیں اگلے جملے تے کون بول دے میں جشن دی ابتداء گریندہ پیان عزتِ عیدر دی قسمیں جس دے لبان دی حرکت قرآن بڑھیں آئے آئے میں ازا ہاتھ نو سلام گرینہ ولی یہ زمانہ تورتِ رازی راوے جس دے لبان دی حرکت قرآن بڑھیں جس دے خاموش رحمنا کتاب بڑھیں جس دے حتہ تے آمڑا لکن کر دور پڑھیں اس نو شریعت دی زبان اچھ مصطفیٰ آدھیں آئے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ولی یہ زمانہ رازی راوے آئے لی آئے لی آئے لی اس نو میں گزارش کی دیئے شریعت دی زبان اچھاگا جی مصطفیٰ آدھیں سب دو پہلہ میں سرکار محمد مصطفیٰ دی فضیلت دے جملہ پڑھنے اس دے بعد میں امام جعفر نے صادق علیہ السلام دی فضیلت ضرور پڑھنی ہے جیڑا جوائر حقیقت دا خریدار بیٹھے سرچہ کائنات چھوٹی ہے بطول دی دیلیز دے نو کر دی زبان چھو نکلانا جملہ بڑھے سامین محترم قادر مطلق خلاق العالمین نے جنہ کائنات عالم دی کوئی چیز بھی کوئی نہیں ذات عادیت نے اپنی ذات دے برادر تعرف دی خاطر قادر مطلق نے اپنی پہچان دی خاطر عزت عیدر دی قسم مصطفیٰ بنائے مصطفیٰ بنا مندے بعد ذات توحید نے تا تو سرا تو گھن کے سرئیہ شرق تو گھن کے غرب غرب تو گھن کے شرق شمال تو گھن کے جنوب تک کائنات عالم دیاں چیزیں خالق کر کے اٹھانہ ہزار عالمین کو جنہ کاؤ تیرے مطلق نے تخلیق دے لباد چھوٹے اس وقت ذات توحید نے سرکار مصطفیٰ نا الخطاب کی تے ذات توحید دی آواز آن دیئے مصطفیٰ خلقت العشیاء لے عجلے کا و خلقت کا لے عجلی ہجاب وعدت چھو آن دیئے مصطفیٰ اے میں جتنا کچھ بڑھا ہے اے تینی خاطر بڑھا ہے تینو آپڑی خاطر بڑھا ہے آئے کیا بات ہے ہاتھ چاہا بھئی ہاتھ چاہا جہاں ہاتھ اٹھ سکتے ہیں حیدری یا عیلی یا عیلی اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری یا عیلی ولی اے زمانہ تو رہے تے راضی رہوے ولی اے زمانہ اوی یار کم از کم چہ رہتے تے خوشی گینا ہو نا میں ممبر تے تقدس دی قسمیں میں کتاب ممبر تے گھنی فکت ایک روایت دی خاطے رہایا چونکہ جیڑا بندہ جشنے چاہا جی مو بڑھا آکھے باندھے قرآن دی قسمیں میں ممبر تے بلندی تے آدھے پیاں اوز دے مو بنا کے باہن دا فیدہ کوئی نہیں جیڑے چیرے دے صحیفے دی ہر ستہ ستر دے ہوتے سائیں دی خوشی تحریر کیتی ہوئی نظر آن دی ہے اوز دی خاطر مختار کمی روایت پہلے پڑھنا چاہاں دے اون دے بعد مختار کمی دو گھن کے آخری بندے تک جتنا تو جشنے چھوشتی سیں او تینی مرضی اللہ کرے روایت دے ہوتے تو اتنی غور کریں جتنا تیرے دل دے بسے رہے دے چوڑا بس دین وقت بشرا آدمہ بے مولدہی فزیدا فی حسنہی سبعینہ زوفان جد آدم نے جد آدم کو مصطفیٰ دی بشارت لی دی گئی ہے تے آدم خوشتی ہے اللہ نے آدم دے چیرے علی حسنہ ستر گناہ اضافہ کر کے آدم کو رسے جو مصطفیٰ دی فضیلہ دے چوڑا جتنا خوشتی دا ویسے میں اللہ تک اتنا زیباں بڑے دا ویسے آئے آئے کیا باتیں ہاں بھئی آتو جے حیدری بلی یہ زمانہ بلی یہ زمانہ راضی رہوے آئی دی اس بابرکت جشن و محفل دا صدقہ سرکار مصطفیٰ و امام جعفر نے صادق الاسلام دی عزت دا صدقہ میں دعا کو ہاں کہ اللہ دی ذات آگا اصغر اور آگا ایلی اکبر صاحب نو حیاتی والے بیٹی عطا کرے اور ذات توحید انہ دو زوات مقدسد صدقہ مومن مخصوصہ دی جو تکلیف ہے دور فرماوے توجہ ہے مری مزارشتے بلی یہ زمانہ تولی ترازی رہوے چلو جیڑا بندہ حالے تک جشنالی طبیعت نصفڑائی آگا جی مرے دل آدھے میں ایک ہور روایت پڑھا اون دے بعد میں سرکار مصطفیٰ دی فضیلت جملہ پڑھا اللہ کرے ستر میں ترے ذہن دلے گنا کتاب دنائی الکترہ لکھا نال حسن بن زکران اوہ دے میں کو نہیں پتا کہ جتے آل محمد دا ذکر کیتا جاوے آل محمد دا ذکر اچھ بولنا نا آلان دا ثباب کتنے کتاب دا حوالہ پہلے لیتے اوہاں کے آل محمد دا ذکر سن کے جس چہرہ دے خوشی آلے شے مہینہ دی نماز تحجد سباب رکھو ترازو دے ہک پل لیج تے جیڑہ چہرہ خوش تیوے اس خوشی دا ثباب رکھو ترازو دے دوسرے پل لیج شے مہینہ دی نماز تحجد دا ثباب گھٹے تے آل محمد فلائل اچھ خوش غومن دا ثباب دے آدے ای آئلینہ بھئی حد ہو جے بلی آواز کھول چاہے اللہ حق ایک کو نہ دے دے بھیا رسول ای آئلینہ با 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 بلی یہ زمانہ راضی رہا ہے کیا بات ہے بلی یہ زمانہ راضی رہا ہے انشاءاللہ کلندری آبادی رہا ہے شاہ نجب تا رہتے راضی رہا ہے یعنی جدہ زاوت عادیت نے مصطفیٰ دے نور نو اپنے نور چو جدا کی تے اور بھئی میں تا قرآن ہی پڑھنے چورہ دے فرمان ہی پڑھنے تا بھئی جو ہے میری گزارش دے جڑا قرآن تے چورہ دے فرمان دے تے بول سکتے ہو بندہ سارچا بے آگا جی ممبر دے تقدس دے قسمیں آدم بنے تو مصطفیٰ دی خاطر نو بنے تو مصطفیٰ دی خاطر ابراہیم موسیٰ عیسیٰ بنے تو مصطفیٰ دی خاطر آفتاب بنے مصطفیٰ دی خاطر ماتاب بنے مصطفیٰ دی خاطر لو بنے مصطفیٰ دی خاطر کلم بنے مصطفیٰ دی خاطر آسمان بنے مصطفیٰ دی خاطر آنش بنے مصطفیٰ دی خاطر کوربے ربو بھی یہ تجراہ نہ لے فرشتے بڑھیں تو مصطفیٰ دی خاتر ہی میں فلچ بولا نہ لکھ بڑھیں تو مصطفیٰ دی خاتر کوئی چپ کر کے بہنہ لکھ بڑھیں تو مصطفیٰ دی خاتر ہاتھ چاہ جہاں ہاتھ اٹھ سکتے حیدری ولی زمانہ ولی زمانہ تورتے راضی رہوے نانا جڑا بندہ آلتہ کی جاشنچ نہیں بولا اگلی سطر تھی اتنا بول جتنا تیری کھوپڑی تھی جھوپڑی جسائیاں تا بسے رہے حسین دنائی اگلی سطر تھی تھی بولنے میں بہو ودہ واسطہ تھی کڑی تھی تے میں کیمرہ موبیل چاہی کھڑا فوٹو میں ترہ چھکے سا ولی یہ زمانہ ترہ تے راضی رہوے جڑا خریدار بیٹھے اس بندر المختار کو میدی گفتگو ہے کہ جنہ اللہ نے آدم تو گھن کے عیسیٰ تک ہر نبی مصطفیٰ دی خاتر قینات مصطفیٰ دی خاتر کہ اللہ نے اپنی خاتر بڑھائے مصطفیٰ سامین محترم یہ چیز دلیل ہے اس بات دی کہ قینات دا مالک مصطفیٰ ہے مصطفیٰ دا مالک ذات جلی ہے کیا بات ہے ولی زمانہ راضی رہوے ولی زمانہ راضی رہوے ولی زمانہ راضی رہوے نا نا میں پہاڑ تو فسنی دلیل لیونا چاہنا حالت کا آگا جی میں جیشن شروع نہیں کیتا ولی یہ زمانہ تو راتے راضی راوے آج کل نیٹ دا دورے کتاباں لکھا دیتا دا دا دیج محفوظ ہیں کتاب دنے اروزہ فی فضائل امیر المومنی لکھانا لے شادون بن جبرائیل کمی ممبر دو تے حوالہ موجود ہے جس بندے نے حوالہ درکار ہوئے ممبر تے نہیں گھامنا سا تیارا برادر جدہ اللہ نے تخلیق دے لبا دے یداللہی حد ہے چون آئے 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 آدم دی مٹی دا خمیر تیار کی تے تے آدم دے اس پیکر دھانچے دے ویچ روح آئیے آدم کو چھیک آئیے آدم دی زبان چونکلے الحمدللہ آئے 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 شاجی توجہ کرنا آدم دی زبان چون اگر میں اللہ دے ارادے چونہ ہوئے ہاں تو میں اللہ تے آدم نو تخلیق دے لبا دے چونہ ڈھالا اوئے 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 کیا بات ہے ولی زمانہ نا 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 جشن اللہ نارا ہاتھ اوچے ہی آئیلی ہاتھ اوچے بھائی حیدری میں اللہ تخلیق دل بادیج آدم کو نہ ڈھالا جدہ مصطفیٰ مرتضا دی خلقت دے بغیر آدم نہیں آسکتا ہائے 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 کیا بات ہے ولی زمانہ راضی رہوے پیسر آدم کی میں آسکتا جیڑی خاطر میں روایت پڑی ہے توجہ کرنا جیڑا جوائر حقیقت دخریدار بیٹھے جناب آدم ورطہ حیرت جائے آدم آتے ہوں کو تا جاننا بھائی ہوں کو تا جاننا اللہ جانے ہو ڈو کانن ہائے 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 اللہ جانے ہو ڈو کانن بیرادر توجہ کرنا اللہ جانے ہو ڈو کانن جنا دی خاطر اللہ نے میں کو لبادہ دیتے تخلیق دے پیکر جو میں کو ڈھالیس آدم نو کاؤ تیرے مطلق دی آوازان دیئے یا آدم عرفہ رہا سکتا آدم سر اٹھا جیڑا پندہ میری پوری گفتگویچ نہ بولے نہ آرمانے نہ گلے نہ شکوا جتنا تیری دل دی بستی دے چونہ دا بسے رہے اگلی سطر دے اتنا بولے قرآن دی قسم میں ہر منکرے بلاویتِ علی نو میں اگلی سطر جواب دے وڑا چاہنا ہر آول محمد فضائل منکر نو میں اگلی سطر جاگج جواب دے وڑا چاہنا جنہ آدم نے نگاہ اٹھائیے فرآو مکتوبا علیل عرش آئے 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 آدم نے اللہ دے عرش دے ہوتے لکھایا دیٹھے گیڑی چیز لا الہ الا اللہ محمد النبی الرحمت وعلی مقیم الحجت آدم لٹھے جو اللہ دے عرش دے ہوتے لکھا کھڑا آئے لا الہ الا اللہ محمد النبی الرحمت کے پہلے اللہ دی معبودیت دی گوائی وقت مصطفیٰ دی گوائی تیسرے نمبر دے لکھو آئے آئے علی مقیم الحجت تیسرے نمبر دے لکھو آئے آئے جو علی مقیم الحجت جیڑا پندہ آئی تیرے کل پوچھتا بدے جو آگا جی کتے علی یون والی اللہ لکھو ہے جیڑا پوچھتا بدے جو پانچ سال دوالی شروع تھی ہے نمبر دے تکہ دست دے قسم ہے آجیاں تیرے بابا آدم تخلیق دے پیکرچ دھلدہ ودہ ہائی جو اللہ نے صحیفِ عرش دے آدم دے نگاہ کراکے آدم گرس ہے جو گوائیاں جڑے ہی نے مڑی ہے نہیں گوائیاں ترہے ہی نے مڑی ہے نہیں پہلے میری وحدانیت دی ودہ مصطفیٰ دی رسالت دی ودہ علی دی ولایاں کیا بات ہے بسم اللہ بسم اللہ یہ آئی یہ آئی نام بھئی نام بھئی ہاتھو چھے حیدری چلو شہید علام ناصر عباس دی رونو سواب دے اس حال دی خاتر انہ دی زبانیں چونکلیں ہیں چند صدرہ پڑھا جا شجر جب حرف ازان ہوتو غنچے بول پڑتے ہیں آئے 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 آتھ اٹھا یار حسین دنائی ہاتھ چھوڑی صدر دے شجر جب حرف ازان ہوتو غنچے بول پڑتے ہیں ذکر علی آ جائے تو شجریں بول پڑتے ہیں علی کے ذکر میں تکیہ غیر ممکن ہے یارو زبانیں چپ بھی ہوتا چہرے با آئے کیا بات ہے یار حیدر 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 یہ آئے لی نا بھئی کلندری نارا ہاتھو چے حیدری چاچا سردین پیسے زندر پئیں حیدر حیدر حیدری حیدر اچھا سارے برادران اہل سنت تیز دفعہ کمال کر ریتے ہیں آغا جی ہر جاد ہوتے سرکار مصطفیٰ دے جشنے زہور دے کمالی کمال ہیں مصطفیٰ دا تذکرہ آئی حد کمال ہے ہی کہ انہیں مصطفیٰ دے روزے دی بھی شبیح بنائی ہے آئے 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 میں اینہ حتہ نو سلام بیش کریں نانجڑے زیکرہ جبلا دا ہور ہیں توجہ کرنا بھائی ریعتی داد دا مختار کو مکائل نہیں ولی یہ زمانہ تو دیتے راضی رہوے ایک مولوی سیف گل میں پوچھا کہ میں کہ اس دفعہ دا تو دے ذوک کمال اور ذوک استقاق اور حق کے عادے کی دے بہت بہت بڑا اضافہ آئی اس کے اوکی میں میں کہ سرکار محمد مصطفیٰ دی یاد دے بھی تُسا کمال کر ریتے ہیں ہر جاتے نات پڑی ہوئے ہر جاتے سرکار محمد مصطفیٰ دے فضائل کا سائد تُسا پڑھیں تیس دفعہ کمال دیکھنے چھے ملے جو مصطفیٰ دے روزے دی شبی بھی دوزہ بڑھائیے سمین محترم ترے مذہب دی فقالت پر کریں نا اللہ کرے ہو ہاتھ علی دے فضائل ہے جو بلند ہو جاوے جس دا عقیدہ ہی ستر نال ملے میں جدہ سوال کی تا اسا کہ بھئی کیا کروں سادہ دل ہے اراد ہے حسرت ہے جو سرکار محمد مصطفیٰ نال جیڑی سادی وابستگی ہے سرکار محمد مصطفیٰ نال جیڑا سادا عشق ہے سرکار محمد مصطفیٰ نال جیڑا سادا نا دے اسا کہ جو سادی آنکھ کھان دے سامنے مصطفیٰ دے روزے دی تصویری ہووے زبان دے مصطفیٰ دی فضیلت دی ہووے دے مصطفیٰ دے روزے دی شبی اس وقت بڑھائیے میں کہ یہ چیز دلیل ہے اس بات دی کہ جتھے عشق ہووے آئے ہاتھ اٹھا ولی یہ زمانہ عشق دا تقاض ہے جو ہوں دی شبی بڑھاؤ اسا کہ بلکل میں ایک وقت میں کوئی غلط جواب دے لکھ کے دے کہ مقعوں میں عشق چاہو کے اگر تیدے وستے مصطفیٰ دے روزے دی شبی بڑھائیے جائز ہے تصادے وستے عشق حسین چاہو کے روزے حسین دی شبی بڑھائیے جائے کیا بات ہے ولی زمانہ راضی رہوے ولی زمانہ راضی رہوے میں نہ ہتنو سلام پیش کریں دا توجہ کرنا ولی زمانہ تو دیتے راضی رہوے اچھا بات کمال جڑا دیکھانے چاہے آگا جی انہ دی زباؤں نے جھنڈیاں کھاویں دے آگا نے کسا ہے بابا دعا کر رہے ہیں انہ دی زباؤں نے جھنڈیاں اے جھنڈا اردو دے ویچھ استعمال دیں دے نا اصل میرے خلی سنسکردہ لفظے عربی دی زبان چی کو علم آدھے آئے میرے اللہ کیا بات ہے ہی دری آگا جی بات قابل ہے توجہ ہے اللہ کے اگلی زطر میں سمجھا گنا یہ نہیں ہار جگہ دے ہوتے جھنڈیاں نظر آئی ہیں ہسپیٹل گئے ہوتے جھنڈیاں سکولج گئے ہوتے جھنڈیاں بازارج گئے ہوتے جھنڈیاں چوکج گئے ہوتے جھنڈیاں جملے میرے نہیں چوکے میں لفظوں نہیں خیانت کرنا اپنی علمی دیانت نہ سمجھتا شاعر نے کلم اٹھائی ہو سا کہ عشق سرور کے طلبگار نظر آتے ہیں ہائے یہ ہاتھ زنامت رہوے ولی زمانہ تو رہتے راضی رہوے ہو سا کہ جدا ہر جگہ دوتے علمہ دوتے بکاول علم جھنڈے دوتے میری نگاہ پائیے نا ہو سا کہ میری کلم اٹھئے میں کہ عشق سرور کے طلبگار نظر آتے ہیں پھر محمد کے وفادار نظر آتے ہیں جو سال بھر روکتے رہتے ہیں ہمیں علم سے آج کل تو وہ بھی علمدار نظر ہاتھ اٹھا بھئی ہاتھ اٹھا ولی زمانہ راضی رہوے ہیدار 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 کیا بات ہیدار 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 یہ آئیلی بھائی نبیہ سے پڑھنے ولیہ زمانہ تو رہتے راضی رہوے چونکہ میں تا چودہ دی زبان نہیں پڑھنے نا جو مصطفیٰ دی فضیلت کیا ہے مختار کمین ہو جملے تو نہیں آدھے نہ اومنات مصطفیٰ دی پڑھنی ہے نہ مصطفیٰ دی گھر رہی نہ بچھونا ہی نہ کاشے ہی آئے 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 بھائی میں مصطفیٰ دی غریب ہی نہیں پڑھنی جاندی خاطر اللہ نے کائنات بڑھائیے دبچوں کرنا جاندی خاطر اللہ نے کائنات بڑھائیے آگا جی بھلا ہو غریب ہو سکتے اتھائی میں چار ستریں جڑا عدل مصطفیٰ دی گھار رہی نہ پستہ رہی نہ پچھونا ہی بس ہکے بکری کو چاہی کھڑیں تے بکری دیو تے مصطفیٰ کو پلین دے کھڑیں ولی یہ زمانہ تھا رہے کہ سیزادہ راضی ہوئے انہوں میں چار ستریں جواب نہیں بنا چاہنا میں آدھا فراؤزِ عرشِ آزم اس کے سونے کا بچھونا تھا کیا بات ہے یار کیا بات ہے یار اے ہاتھ زرامت رہوے ہاتھ زرامت رہوے ہاتھ زرامت رہوے جیڑا ہاتھ بلند ہو رہے فراؤز مانی ہے بلندی فراؤزِ عرشِ آزم اس کا بچھونا تھا جسے تقدیر کہتے ہیں وہ اس کا ایک کھلونا تھا آیا میرا اللہ میں نہ ہاتھانو سلام بیش کریں میں نہ ہاتھانو سلام بیش کریں جیڑے بلند ہو رہے ولی یہ زمانہ تے راضی رہوے نہ میرا چانہ حسین دا واس تے اگلی سطر تے عباسی نہ گھنے میرے جملے دا ہاں نکھاوے تے رہو تے ولی یہ زمانہ راضی رہوے میں جملے دا دوبارہ تقرار کریں میں کہ فراؤزِ عرشِ آزم اس کا بچھونا تھا جسے تقدیر کہتے ہیں وہ اس کا ایک کھلونا تھا آگا جی نیازِ حسین توجہ کرنا میری منت سمجھ سماجت سمجھ جیڑے میری پوری گفتگوے جنہیں بولا اس بندے دے نہ ارمان نہ گلہ نہ شکوا جیڑے جائر حقیقت خریدار بیٹھے حسین ماتی سارچاں میرا جملہ سن ولی یہ زمانہ تے راضی رہے میں کہ فراؤزِ عرشِ آزم اس کے سونے کا بچھونا تھا بھائی توجہ کرنا فراؤزِ عرشِ آزم اس کے سونے کا بچھونا تھا جسے تقدیر کہتے ہیں وہ اس کا ایک کھلونا تھا ابو ذر اور فضا جس کے گھر میں کام کرتے تھے کس نے کہا اس گھر نہ چاندی تھا نہ سونا اللہ وینتان اللہ ! اللہ ! اللہ !